اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظوں مال میں رکھے اور آپ سب کو امتحان میں عالی نمبروں سے کامیاب کرے آمین سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نائنٹھ کلاس میتھمیٹکس پیپر پیرنگ سکیم 2023 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ 100% اتھینٹک پیپر سکیم ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر اس سکیم کے مطابق ہی آئے گا اور آپ اپنا ریزلٹس اچھا بڑیوز کر سکیں گے یہ سکیم پنجاب کے تمام بورڈز لہور، گجرہ والا، ساہی وال، ملتان، فیصلہ باد، سرگودہ، بہاولپور، راولپینڈی اور ڈی جی خان کے لیے ہے سٹوڈنٹس کسی بھی سبجیکٹ کی سکیم کا مقصد امتحان میں سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا پیپر اچھے طریقے سے اٹیمپ کرنے اور بورڈ اگزیم میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے انڈ تک لازمی دیکھئے گا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریگویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبگرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری لیٹس ایڈکیشنل نیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں سٹوڈنٹس آپ کے ماتمیٹکس پیپر کے ٹوٹل مارکس سیونٹی فائیب ہیں سب سے پہلے ہم اوبجیکٹیپ پار کے ملٹیپل چوائز کوسٹنز کی بات کرتے ہیں اس پار سے سٹوڈنٹس آپ نے فیفٹین ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے ہوتی ہیں اور پیپر کا یہ پارٹ فیفٹین مارکس پر مشتمل ہوتا ہے اس کی پیرنگ کی اگر ہم بات کریں تو چپٹر نمبر ون سے ون ایم سی کیوز آنا ہے چپٹر نمبر ٹو سے چپٹر نمبر ٹھی سے چپٹر نمبر فور سے چپٹر نمبر فائی سے چپٹر نمبر سیکس سے چپٹر نمبر سیون سے چپٹر نمبر ایٹ سے چپٹر نمبر نائن سے چپٹر نمبر ٹین سے چپٹر نمبر الیون سے اور چپٹر نمبر ٹویل سے ان تمام چپٹر سے سٹوڈنٹس ون ون ایم سی کیوز آنا ہے چپٹر نمبر تھرٹین سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آنا ہے چپٹر نمبر فورٹین سے 1 mcq آنا ہے چیپٹر نمبر 15 سے کوئی mcq نہیں آنا ہے چیپٹر نمبر 16 سے 1 mcq آنا ہے اور چیپٹر نمبر 17 سے بھی 1 mcq آنا ہے سٹوڈنٹس اب ہم پیپر کے سبجیکٹیو پارٹ کی بات کرتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ میں سب سے پہلا پارٹ شورڈ کوئیسٹن پر نوشتے مل ہوتا ہے یہ پارٹ مزید 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب سے پہلا پارٹ کوئیسٹن نمبر 2 کے نام سے ہوتا ہے اس پارٹ میں سٹوڈنٹس آپ کے پاس ٹوٹل 9 قویسٹنز ہوں گے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے 6 قویسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں ہر قویسٹن کے 2 مارکس ہوتے ہیں اس طرح آپ کے پیپر کا یہ مارٹ 12 مارکس پر مشتمل ہوتا ہے قویسٹن نمبر 2 چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 3 چیپٹر نمبر 4 اور چیپٹر نمبر 5 کو ملا کر بنایا جاتا ہے اس کی پیرنگ کچھ ہی طرح سے ہیں چیپٹر نمبر 1 سے 2 شارٹ قویسٹنز آنے ہیں چیپٹر نمبر 2 سے 2 شارٹ قویسٹنز آنے ہیں چیپٹر نمبر 3 سے 2 شارٹ قویسٹنز آنے ہیں اور چیپٹر نمبر 4 سے بھی 2 شارٹ قویسٹنز آنے ہیں جبکہ چیپٹر نمبر 5 سے 1 شارٹ قویسٹنز آنے ہیں next students question number 3 ہے اس question میں آپ کے پاس total 9 questions ہوں گے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے 6 short questions attempt کرنے ہیں اور paper کا یہ part بھی 12 marks پر مشتمل ہوتا ہے question number 3, chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10 اور chapter number 11 کو ملا کر بنایا جاتا ہے جس کی pairing کی اگر ہم بات کریں تو chapter number 6 سے one short question آنا ہے chapter number 7 سے, chapter number 8 سے اور chapter number 9 سے two short questions آپ سے پوچھے جانے ہیں اس کے علاوہ chapter number 10 اور chapter number 11 سے بھی one one short questions آنا ہے next student question number 4 ہے اس میں بھی آپ کے پاس total 9 questions ہوں گے ان میں سے کوئی سے 6 questions آپ نے اپنی مرضی سے attempt کرنے ہیں اور paper کا یہ part بھی 12 marks پر مشتمل ہوتا ہے اس کی pairing کچھ ہی اس طرح سے ہوگی chapter number 12 سے one short question آنا ہے chapter number 13 اور chapter number 14 سے بھی one short question آنا ہے chapter number 15, chapter number 16 اور chapter number 17 سے بھی two two short questions آپ سے پوچھے جانے ہیں students اب ہم subjective part کے most important part long questions کے بات کرتے ہیں اس part میں students آپ کے پاس 5 questions ہوں گے long questions جن میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے 3 long questions attempt کرنے ہیں question number 9 theorem آپ نے لازمی attempt کرنا ہے اور paper کا یہ part 24 marks پر مشتمل ہوتا ہے question number 5, chapter number 1, chapter number 2 کو ملا کر بنایا جاتا ہے اس question کا A part chapter number 1 کی exercise 1.6 سے آئے گا اور اس کا B part chapter number 2 کی exercise 2.4 اور 2.6 سے آئے گا ان chapter کی آپ نے review exercise بھی students تیار کرنی ہیں question number 6, chapter number 3 اور chapter number 4 کو ملا کر بنایا جائے گا اس question کا A part chapter number 3 کی exercise 3.4 سے آئے گا اور اس question کا B part chapter number 4 کی exercise 4.2 اور 4.4 سے آئے گا question number 6, question number 7, chapter number 5 اور chapter number 6 کو ملا کر بنایا جائے گا question number 5, chapter number 5 کی exercise 5.2 سے آئے گا اور اس کا B part chapter number 6 کی exercise 6.1 اور 6.2 سے آئے گا question number 8, chapter number 7 اور chapter number 17 کو ملا کر بنایا جائے گا اس question کا A part chapter number 7 کی exercise 7.1 سے آئے گا اور اس question کا B part chapter number 17 کی exercise 7.2 سے آئے گا next student question number 9, theorem یعنی مسئلے والا question ہے یہ question آپ نے لازمی attempt کرنا ہوتا ہے یہ question 8 marks پر مشتمل ہوتا ہے chapter number 12 اور chapter number 16 کو آپ نے theorem کے لیے تیار کرنا ہے ان دونوں chapter سے آپ کی theorem کی pairing بنے گی آپ سے chapter number 12 سے بھی ایک مسئلہ پوچھا جائے گا اور ایک مسئلہ chapter number 16 سے بھی آئے گا امید ہے students آپ کو 9th class mathematics paper pairing scheme 2023 کی سمجھ آگئی ہوگی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو امتحان میں آلہ نمبروں سے کامیاب کریں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی helpful رہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افضائی کے لیے اسے لائک کریں اور صدقہ اجاریہ کے طور پر اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے students بھی اس کیم سے فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد